اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پر بننے والی ویڈیو سیریز جس کا نام محمد سب کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کا ستائیس وحصہ یعنی پارٹ ٹوئنٹی سیون ہے تھوڑا ہم ریکیاب کر لیتے ہیں کہ ہم نے چھبیس وحصے میں کیا سنا لیکن اس سے پہلے ایک ضروری بات میں آپ کو بتا دو کہ کل اتوار یعنی سنڈے کو ہمارا کوئی ویڈیو نہیں آئے گا اس لیے آپ کل انتظار نہ کریں انشاءاللہ پیر کو یعنی منڈے کو اس کا اٹھائیس وحصہ آپ کے سامنے حاضر ہوگا ٹھیک ہے تو چھبیس وحصے میں ہم نے سنا کہ کسی کسی چالے مکہ والے چل رہے تھے وہ دن رات یہی سوچنے لگے تھے کہ اسلام کی آنڈھی کو کیسے روکا جائے انہوں نے حج سے پہلے پلاننگ کی پروپیگنڈا تیار کیا لوگوں کو مل مل کر سمجھایا لیکن بات نہیں بنی پھر حضرت حمزہ نے اسلام کو قبول کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر جو کہ ایمان والوں کو ستانے میں انہوں نے کمی نہیں کی وہ بھی ایک دن حضور کے قتل کے ارادے سے چلے نعوذ باللہ راستے میں حضرت سعید سے ملاقات ہوئی حضرت سعید نے بتایا کہ عمر پہلے اپنی گھر کی خبر لو اسلام تمہارے گھر میں پہنچ گیا ہے تمہاری بہن نے اسلام قبول کر لیا ہے یہ سن کر تیش میں آگئے وہ سیدھے گھر پہنچے بہن اور بہنوئی کو خوب مارا پیٹا لیکن ایمان کے سامنے ہار بیٹھے کلام پاک کو سنا اللہ نے دل کے اندھیری دنیا میں ایمان کا چراغ روشن کیا کلام پاک سن کر رونے لگے اور اسلام کو قبول کیا چلیے اب آگے سنتے ہیں ایمان قبول کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دارِ ارقم کے دروازے پر پہنچ کر حضرت عمر نے خود دستک دی صحبہ اکرام جو اندر موجود تھے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی آگے ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھ کر دروازہ کھولنے میں تعمل کیا یعنی آگے پیچھے ہوئے کہ دروازہ کھولے یا نہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارض کیا کہ حضور عمر ننگی تلوار لے کر باہر دروازے پر کھڑا ہے کیا کرے حضور نے اتمنان سے فرمایا کہ دروازہ کھول دو اسے آنے دو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی بھی وہاں پر موجود تھے انہوں نے بھی کہا کہ آنے دو اگر عمر کا ارادہ نیک ہے تو خیر ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر اڑا دیا جائے گا چنانچہ دروازہ کھولا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اندر داخل ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو آگے بڑے اور حضرت عمر کا دامن پکڑ کر کہا اور زور سے جھٹکا اور فرمایا کہ عمر کیا تو باز نہیں آئے گا حضرت عمر نے جواب دیا یا رسول اللہ میں ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنتے ہی خوشی اور مسرس سے نعرہ تکبیر بلند کیا بلند آواز میں اللہ اکبر کہا اور جو ساتھ میں تمام صحابہ جو اس وقت دار ارقم میں موجود تھے سب نے زور سے اس قدر اللہ اکبر کہا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج گئی اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو دیکھ کر مسکرایا اور اس ایک مسکراہت نے عمر کو سب کچھ دے دیا ہدایت سعادت برکت کامیابی سب کچھ حضرت عمر کو مل گئی جو حضور کو قتل کرنے چلے تھے آج حضور کے غلام بن گئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کو طاقت مل گئی اور ادھر مکہ والے خوشخبری کے انتظار میں تھے وہ تو سوچ رہے تھے کہ عمر نے محمد کا کام تمام کر دیا ہوگا ابھی خدیجہ کی رونی کی آوازیں سنائے دے گی ابو بکر و علی کی چیخیں سنائے دے گی ایمان والے اپنا سینہ پیٹ رہے ہوں گے کتنا زمانہ ہو گیا ہم پریشان ہیں آج عمر کی غیرت نے ہمارا کام کر دیا ہوگا مگر قدرت ان کے ارادوں پر اور ان کی خوش فہمی پر ہس رہی تھی گویا قدرت یوں کہہ رہی تھی کہہ رہے نادانوں تمناوں کے جن کمزور کھلونوں سے تم اپنے دل کو بہلا رہے ہو وہ بہت جلد ٹوٹنے والے ہیں تمہارے امیدوں کے باغ اجڑ تو سکتے ہیں مگر لہلہا نہیں سکتے کیونکہ محمد سے جنگ خود خدا سے جنگ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لانے کے بعد سیدھا ابو جہل کے گھر پہنچے اور دروازے پر دستک دی وہ دشمن اسلام بہار آیا اور بڑی خندہ پیشانی سے جھک کر حضرت عمر کا ویلکم کیا اہلا سہلا مرحبا اور کام کے بارے میں پوچھا عمر کام ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ہاں خدا کا شکر ہے کام ہو گیا میں ایمان لے آیا میں مسلمان ہو گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی محمد کو رسول مانتا ہوں یہ سنتے ہی ابو جہل جھلا گیا اور پیر پٹکتا ہوا اور بالوں کو نوشتا ہوا وابس اندر چلا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی بے بسی پر مسکراتے ہوئے واپس ہو گئے اس کے بعد حضرت عمر حضور کے خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر ارض کیا کہ حضور اب ہم کو چھپ کر اور پوشیدہ طور پر گھروں میں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ابھی علیل اعلان خانہ کعبہ میں نماز پڑھی جائے گی اور کوئی بھی ہمارے راستے میں آئے گا تو عمر اس کا مقابلہ کرے گا پھر کیا تھا بلا روک ٹوک ایمان والے خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے لگے اور اسلام کو پھیلانے کا کام اب علیل اعلان چھپ کر نہیں علیل اعلان ہونے لگا یہ نبوت کے چھٹے سال کے آخری مہینے کا واقعہ ہے اس وقت حضرت عمر کی عمر یعنی ایج 33 یعنی 33 سال کی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایمان لانے کے بعد مکہ میں ایمان والوں کے تعداد چالیس ہو گئی تھی اور یہ تعداد حبشہ میں جو ایمان والے تھے اس تعداد کے علاوہ تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ایمان لانے سے قریش کو اور مکہ والوں کو بہت گہرا صدمہ پہنچا تھا اور ادھر ایمان والے خانہ کعبہ میں علیل اعلان کھلے عام نماز بھی پڑھنے لگے تھے اور بہت سارے ایمان والے حبشہ میں نجاشی بادشاہ کی پناہ میں آرام سے رہ رہے تھے ان پر مکہ والوں کا کوئی زور بھی نہیں چلتا تھا اور ادھر حضرت حمزہ اور حضرت عمر کی وجہ سے مکہ میں ایمان والوں پر وہ بلا ڈر اور خوف کے ہاتھ بھی نہیں ڈال سکتے تھے اس لئے مکہ والے اب بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے کہ آخر وہ کرے تو کیا کرے چنانچہ قریش ایمان والوں کی اس بڑھتی ہوئی تعداد اور ان کی فتح کو ہاتھ باندھ کر نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ وہ اپنی کوششوں میں لگے ہوئے تھے اور ترہ ترہ کی ترقیبیں سوچتے رہتے تھے جس سے ایمان والوں کی بڑھتی تعداد کو روکا جا سکے اور جو ایمان لا چکے ہیں وہ کسی طریقے سے نبی کی پیروی کرنا چھوڑ دیں کیونکہ صرف چار ہفتوں میں چار بڑے بڑے دھکے اور دھچکے مکہ والوں کو لگے تھے ایک حضرت حمزہ کا اسلام لانا پھر حضرت عمر کا اسلام لانا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ والوں کے سارے آفر کو ٹھکرا دینا اور پھر بنو حاشم اور بنو عبد المطرب نے مل کر حضور کی حفاظت کی جو قسم کھائی تھی یہ چار ایسے بڑے بڑے دھچکے ملکہ والوں کو ابھی تازہ تازہ لگے تھے جس سے وہ بے حد پریشان تھے اسی مقصد سے وہ ایک مرتبہ پھر جمع ہوئے ایک بڑی میٹنگ کی اور اس میٹنگ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے تمام مددگاروں کا مقابلہ کرنے کے لیے نئینے اسکیموں پر نئینے پلانس پر غور خوص کیا گیا کافی سوچ و بیچار کے بعد ان سب لوگوں نے یہ تیہ کیا کہ اب محمد کو قتل و غارت گری کر کر ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے اب ہم آخری بار ابو طالب کے پاس جائیں گے اور اگر وہ ابھی بھی محمد کو ہمارے حوالے نہیں کرتے تو اب ہم محمد کا ان کے تمام ساتھیوں کا ان کے تمام ہمایتیوں کا پوری طرح سے مکمل سوشل بائیکارٹ کر دیں گے ان سے ملنے جننے والوں کا اور لیندین کرنے والوں کا بھی بائیکارٹ کردیا جائے گا نہ ان لوگوں سے کوئی سلام کلام کیا جائے گا نہ ان سے کوئی چیز خریدی جائے گی نہ ان کو کوئی چیز بیچی جائے گی غرض کہ ان کے اور ہمارے درمیان کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوگا نہ کوئی واسطہ ہوگا نہ کوئی مطلب ہوگا بلکل ان کو ہمارے سماج سے بلکل الگ تھلک کر دیا جائے گا اس فیصلے کو اور زیادہ پکا اور مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے ان ساری باتوں کو ایک کاغذ پر ایک صحیفے پر لکھ لیا اور سب کی اس پر دستخط بھی لی یعنی سب کی گواہی لی کہ ہم سب اس کی پوری پوری پابندی کریں گے بڑے بڑے سرداروں نے بھی ان باتوں پر قسم کھائی اور پھر اس کاغذ کو اس صحیفے کو کعبے میں لی جا کر ٹانگ دیا تاکہ کوئی اس میں ترمیم نہ کر سکے رد و بدل نہ کر سکے سنشودن نہ کر سکے اور ان فیشلوں سے کوئی پھر نہ سکے اس کے بعد قریش کے ایک جماعت بنو عبد المطلب اور ابو طالب اور جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمایتی تھے جو آپ کے مددگار تھے جو آپ کا تعاون کرتے تھے معاون تھے ان کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ دیکھو آپ کے سامنے دو راستے ہیں دو صورتے ہیں دو شکلے ہیں آپ ان میں سے کوئی ایک قبول کر لیجئے پہلی صورت تو یہ ہے کہ آپ محمد کو ہمارے حوالے کر دیجئے تاکہ ہم اس کو قتل کر دیں نعوذ باللہ اس طرح آپ کو بھی آرام ہو جائے گا اور اس کے بدلے میں ہم آپ کو بہت سارا تعوان دیں گے یعنی بہت سارا روپیہ پیسہ آپ کو دیں گے ورنہ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ لوگ نہیں مانے تو پورے مکہ والے آپ سب لوگوں کا بائیکارٹ کر دیں گے قطع تعلق کر دیں گے ہم آپ سے نہ کوئی بات کرے گا نہ آپ کو کوئی سامان بیچے گا نہ آپ سے کوئی سامان خریدے گا اور اس طرح آپ سب لوگ بھوکے مارے جائیں گے اب بتاؤ آپ کی کیا رائے ہیں اس پر بنو عبد المطلب یعنی عبد المطلب کی اولاد ابو طالیب اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار معامین کی جماعت تھی انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا اور قریش کی جماعت سے کہا کہ ہم کسی بھی حال میں کسی بھی قیمت پر محمد کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتے اس کے بدلے میں ہم کتنی بھی پریشانیاں کتنی بھی چیلنجز قبول کرنے کے لیے تیار ہیں پھر مکہ والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم نہیں مانتے پھر تمہارے اور ہمارے درمیان ایک دیوار اب کھڑی ہو گئی ہے اب ہم تمہارے سب کا مکمل بائیکارٹ کرتے ہیں اس طرح قریش نے عبد المطلب کی اولاد کا بنو حاشم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا ایمان والوں کا اور جو ایمان نہیں لائے تھے لیکن حضور کے مددگار تھے حضور کو سپورٹ کرتے تھے وہ بھی اس میں شامل تھے صرف ابو لہب اس بائیکارٹ سے الگ رہا کیونکہ وہ شروع سے ہی مکہ والوں کے ساتھ تھا جو ایمان والوں کا مزاک اڑانے میں ان کو گالیاں دینے میں سب سے آگے آگے رہتا تھا یہ پہلا آدمی تھا ابو لہب جس نے سارے لوگوں کو ایمان والوں کے مزاک کرنے کے لیے دشمنی کرنے کے لیے اکسایا تھا اور اسی نے بائیکارٹ کی بات بھی شروع کی تھی اس طرح بنو حاشم اور ایمان والے اور حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سارے مکہ والوں سے کٹ کر ایک گھاٹی میں قید ہو کر رہ گئے جو شعب ابی طالب کے نام سے مشہور ہے مکہ والے کوئی بھی ان لوگوں سے یعنی صحابہ سے حضور سے اور حضور کی حمایتیوں سے کوئی معاملہ نہیں کرتا تھا نہ کوئی راشن ان تک پہنچنے دیتا تھا نہ کوئی چیز ان سے خریدتا تھا نہ ان کو کوئی چیز بیشتا تھا سوائے چار محترم مہینوں کے جن میں عرب ہر قسم کی لڑائی جھگڑا روک دیتے تھے انہی چار مہینوں کے اندر ایمان والے اور صحابہ اس قید سے باہر نکل سکتے تھے اور حاجی لوگ انہی محترم مہینوں میں مکہ میں آ کر جمع ہوتے تھے وہ محترم چار مہینے کون سے تھے میں نے پہلے ویڈیو میں بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا زیقادہ زلحجہ محرم اور رجب کے وہ مہینے تھے مکہ کے قریب تاجیر اپنی دکان لگاتے تھے بازار لگاتے تھے حضور پاس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم انہی چار مہینوں میں بھی ان کے پاس جاتے تھے انہیں اللہ کے دین کی طرف بلاتے تھے انہیں جنت کی خوشخبری دیتے تھے جہنم سے ڈراتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کو ایک مان لو میں خدا کا پیغمبر ہوں اور آخرت کی ایک زندگی ہے جو مرنے کے بعد آنے والی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں بھی آپ نے دین کا کام نہیں چھوڑا آپ مسلسل دین کا کام اور لوگوں کو اللہ کے طرف بلانے کا کام کیا کرتے تھے اس قید و بند اور بائیکارٹ کی وجہ سے ایمان والوں کو بڑی بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑی جتنا غلہ جتنا راشن وہ ساتھ لے کر گئے تھے وہ جلدی ہی ختم ہو گیا بھوک اور پیاس جب حد سے بڑھ جاتی تو یہ لوگ کی کر کے پتے کھا کر وقت گزارتے صحابہ کے بچے بھوک سے بلبلاتے تڑپتے یہاں تک کہ ان کی آواز گھاٹی کے باہر بھی سنائی دیتی اور یہ سنگ دل مکہ والے یہ پتھر دل مکہ والے بچوں کی بلبلہ ہٹوں کو سن کر خوش ہوتے تھے کہے کہے لگاتے تھے ہستے تھے جب بھی مکہ میں کوئی غلہ یا کھانے پینی کی چیز کوئی بیشنے آتا کوئی تاجر وہ چیزیں لے کر آتا تو مکہ والے لپک کر وہ چیزیں خرید لیتے تاکہ یہ غلہ یہ راشن گھاٹی تک نہ پہنچ سکے مگر سب لوگ ایسے نہیں تھے ان میں بھی بہت سارے رحم دل لوگ بھی تھے جو اس ظلموں کو پسند نہیں کرتے تھے وہ لوگ ایسے ہسنے والوں کو برا بھلا کہتے تھے انہیں ڈراتے تھے کہ تم نے منصور بن اکرمہ کا حال اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا یہ منصور بن اکرمہ وہ قریش کا وہ آدمی ہے جس نے یہ بائیکارڈ والا معاہدہ یہ اگرمنٹ اپنے ہاتھ سے لکھا تھا پھر اللہ کی قدرت دیکھئے کہ اس کا وہ ہاتھ جس سے اس نے وہ ایگرمنٹ لکھا تھا اسے پیرلیس کا اٹیک آیا یعنی اس کا ہاتھ شل ہو گیا اور پھر زندگی بھر اچھا نہیں ہوا اس گھاٹی کی قید میں جو ایمان والوں نے مسیبتیں اٹھائی اس کا اندازہ آپ کو اس سے ہو سکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سعید بن ابی وقیاس ایک مرتبہ رات کے اندھیرے میں کہیں جا رہے تھے ان کا پیر کسی گیلی چیز پر پڑا وہ اس قدر بھوکے تھے کہ انہوں نے فوراں اسے اٹھایا اور بغیر دیکھے اس کو نگل لیا حضرت سعید بن ابی وقیاس کا ہی دوسرا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ رات کے وقت پیشاپ کے لیے نکلے تو راستے میں اونٹ کی کھال کا ایک سوکھا ٹکڑا یعنی چمڑے کا ایک ٹکڑا ان کو مل گیا انہوں نے جلدی سے اسے دھو کر آگ پر جلایا اس کو کوٹ کر اس کا آٹا اس کا سفوق بنایا پھر پانی کے ساتھ اس کو پی لیا ایسی کئی راتیں صحابہ نے گزاری بائیکارٹ کی مدت بڑھتی چلی جا رہی تھی لیکن بنو حاشیم بنو عبد المطلیب حضور پاس اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نہایت حمد کے ساتھ اس مسئبت کا مقابلہ کرتے رہے انہوں نے اس حالت میں بھی اس مسئبت میں بھی اس بھوک اور پیاس کی شدید حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی غفلت نہیں بڑھتی اور نہ آپ کو قریش کے حوالے کرنے پر وہ تیار ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خیال رکھتے آپ کے برابر میں لیٹتے تاکہ آپ کی حفاظت کر سکے اگر چچا ابو طالب کو کہیں کام پر جانا بھی ہوتا یا کہیں کسی اور مقصد سے باہر مکلتے یا حضور سے الگ ہوتے تو اپنی اولاد میں سے کسی کو ان کے پاس چھوڑ کر جاتے تاکہ ان کی جگہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر سکے جن کا بائیکارٹ کیا گیا تھا یعنی بنو حاشم بنو عبد المطلیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ان کے جو رشتدار تھے وہ تھوڑی تھوڑی ان کے ساتھ ہمدردی کیا کرتے تھے اور چھپ چھپ کر ان کے پاس کھانا پہنچا دیا کرتے تھے اگر یہ رشتدار باہر کے اگر ایسا نہ کرتے تو بہت جلدی بہت سارے لوگ بھوک سے مر جاتے ایسے میں ہی ایک شخص حکیم بن حضام بھی تھے وہ اپنی پھوپی ام الممینین حضر خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس خفیہ طریقے سے چھپ کر کھانا پہنچا دیا کرتے تھے جس کو امادان حضر خدیجہ رضی اللہ لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتی تھی اس طرح حشام بن عمر بھی ایسے ایک شخص تھے جو اوٹوں پر کھانا اور کپڑا لات کر رات کے وقت اس گھاٹی کے قریب لے کر آتے اور جب بلکل گھاٹی کے قریب پہنچ جاتے تو اوٹ کو گھاٹی کی طرف ہاگ دیا کرتے تھے اور اس طرح تمام سامان ان مجبور اور بائیکارٹ کیے ہوئے لوگوں تک پہنچ جاتا تھا جب عمر بن حشام یا پھر حکیم بن حضام کی یہ باتیں قریش تک پہنچی تو انہوں نے ان کو بھی بہت تکلیفیں دی لیکن پھر بھی انہوں نے یہ مدد کا سلسلہ بند نہیں کیا آج کے لیے اتنا کافی ہے اس لیے آج ہم یہی پر رکھتے ہیں کیونکہ ویڈیو آپ زیادہ لمبا ہو رہا ہے آنے والے 28 حصے میں یعنی پارٹ 28 میں ہم سنیں گے کہ یہ بائیکارٹ کب تک چلا کتنے سال چلا اور کتنے سالوں تک آپ اس گھاٹی کے اندر بند رہے اور پھر اللہ کی کیسے مدد آئی اور کس طرح سے یہ بائیکارٹ ختم ہوا اور آپ گھاٹی سے باہر نکلے اس کے بعد اور ایک بہت بڑی مصیبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہی تھی وہ کیا تھی وہ انشاءاللہ ہم پارٹ 28 میں یعنی 28 حصے میں سنیں گے تب تک آپ تھوڑا انتظار کریں اور ان سیریز کی ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ کمنٹ کریں اور ہماری حمد اور حوصلے کو اور بڑھائیں تاکہ ہم اتنی ہی شدت سے جس طرح ہم بھی کام کر رہے ہیں اسی طرح شدت سے ہم آگے بھی کام کرتے رہے تب تک میرے لئے پوری امت کے لئے اور پوری انسانیت کے لئے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ